پنجاب کسری میں آپ سب کا سواگتہ میں ہوں چندر شیخر دھرنی حریانہ کے اچتر شکشہ منتری ہمارے ساتھ موجود ہیں مولچند شرمہ جی ان سے بات چیت کریں گے شرمہ جی سواگتہ پنجاب کسری میں دنواد شرمہ جی جس فرکار سے بوپندر سنگھ گھڑا نے کہا ہے کہ اس بجٹ سیشن کے اندر سرکار کے خلاف اے ویشواس پرستاب لائے جائے گا کیونکہ سرکار ہر مورچے پر ناکام رہی ہے دیکھو اپنا کام کرے گا پر سن پوچھنا سرکار کا کام ہے جواب دینا اور ہر جواب کا جم بھی کوئی وقصہ نیتا پوچھتا اس کا جواب سرکار دیتی ہے اور ویپکس ہمیشہ مددے اٹھاتی ہے ہم مددے اٹھانے بچیں ہیں اور اس کے لیے سرکار سکشہ میں آرو پرتی آرو پتہ ہمیشہ ویپکس خیتا ہے پر پردیش کے مکہ منتی منولاجی کے نیتے تمہیں جس طرح کی سرکار چلی ہریانہ کی اتیاز میں کبھی چلی ہریانہ روجگار دینے کے معاملے میں نمبر ایک ہوتا تھا آج بلکل فسیڈی ہو گیا ہے اور روجگار کے نام پر بچوں سے چلاوا ہو رہا ہے نہیں وہ تو کیا ہے کہ وہ تو اپنے خود دیکھے میں انہیں کتنے سمیں اپنے میں کتنے روجگار دیئے کتنے نہیں دیئے اور اس سرکار میں پرائیوٹ سیکٹر میں یا سرکاری روجگار دینے کام کیا ہے کہ سرکاری نوکری کے روجگار نہیں ہے پرائیوٹ سیکٹر میں جتنی نوکری ملی ہے جیتے آئیٹی سیکٹر میں کرنے ہیں اور کتنے جتنا لوگوں نے کام میں اپنا بھروسہ اور بسوات کی یہ سب روجگار ہے یہ سرکار کی جو نیتی یا نیت ہے اس کے کارمت کا بجٹ ستر میں آپ اپنے ویبھاگوں کے پریبہن کھنن و اوشتر شکشہ اس کے لئے کس پرکار کے بجٹ کی امید کیونکہ ہرینہ کے مکہ منتری ویت منتری بھی ہیں امید کر رہے ہیں ہم چاہتے ہیں بڑی آئے جتنے کالجوں میں مکہ منتری جی نے ہر بیس کلومت پر کالج دیا ہے اور بیس کلومت کالج ہے کالجوں میں بلڈنگ بنی ہے لیٹسٹ بلڈنگ ہے لیب ہے لائب جی سب بڑی اپنی ہے اور ہم چاہتے ہیں جا سے بڑیہ سے بڑیہ کالج جو اپنے پہچان اور ہریانے کی شکشہ کے چھتر میں اس کو اور ٹھیک بنانے کا پریاث کریں گے یا پریوین میں جاں بسوں کی مکہ منتری نے پہلے بہت بسیں دی ہیں اور پریوین میں زیادہ زیادہ ہم بس بنانے کا پریاث کریں گے اگر بجٹ ستر کی بات کی جائے ویت منتری اور مکہ منتری سے پورے ہریانے کے لیے آپ کس پرکار کا بجٹ سوچتے آئے گا کسانوں اور کمیرے ورک کے لیے کیا رہے گا یہ بجٹ پورے ہریانے کا ہوگا اور ہر چھتر کا ہوگا کوئی جلا کوئی گام کوئی شہر کلونی یہ یہ بجٹ کوئی جلے کا نہیں ہے پہلے تو جلے کے لیے ہو کر دو کیا ہریانے کا ایک جلے میں لگ جائے کر دا تھا اب پورے ہریانے بجٹ لگے گا وکاس کی گتی ہوگی براور ہوگی براور سے چاہ گرامی چھت رہو چاہ شہری ہو چاہ دوسرے انڈیسٹری جون ہو سب پہ وکاس کو برکار رکھیں مکہ مندی سے امید ہے بطور ویت مندری اور جو بجٹ ہوگا سندر ہوگا بڑی ہو کسان ایک بار پھر سے امیس پی کی مانگ کو لے کر دھرنے پر درشن اور تیرا فروڑی سے اعلان کیا ہے انہوں نے کہ پھر سے ٹکڑی بارڈر پر اپنے اندولن کو چلائیں گے جس سے سب سے زیادہ کسانوں کو لاب دیا ہے مردیش کی مکہ مندی منہ رنال جی ہے اور دیش میں جتنا پردھان مندی کے نیتر ترمہ کسانوں کو دیا ہے کبھی کل اپنے ام نہیں تھی آج اٹھا کے دیکھئے آج سرکاری ریٹ پر جتنی فصلوں کو خرید جاتا ہے میں تو وہ سمیم دیکھا تھا جس سمیں کسان کی فصل کو اٹھانے والا نہیں تھا آج کسان کا اگر کوئی توڑا بھی ہے وہ بکتا ہے جس چیز میں رہا ہے لکڑی بھی ہے تو میں انتا ہوں کہ اگر کوئی کمی ہیں کسانوں کو اس کو پورا کریں گے کسان دیش کی مکھے ریڑ کی مکھے دھارا ہے تو ان کی جو بھی ہوگا سے پورا کریں گے کسانوں کے دوبارہ سے ایک بار تیرا فروڑی سے اندولن کی بات کرنا کہیں رائی نیتی سے پریویت نظر آتا ہے نہیں کسان بھولا بھولا ہے کسان کسی کے بہکا میں آنے والا نہیں ہے اور کسان سب چیز سمجھتا ہے کسان اپنے بھلے بھر میں کسان پوری طرح ہے اور کسان کو سمجھنا چیز کوئی آدمی ہے کوئی بھڑکات ہے تو بعد میں سمجھ جاتے ہیں وہ دلی کے چیز منسٹر آہم آدھ بھی پارٹی کے راستی سے ہو جک جو ایڈی کی جو کاروائی لگاتار سمن جا رہے ہیں ان کو جس پرکار سے اندیکھا کر رہے ہیں اس کو لے کر آپ کیا کہنا چاہئے ہم سے جڑے رہنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور نئے ویڈیو کی نوٹفیکیشن کے لیے بیل آئیکن کو دبائیں اگر آپ یہ ویڈیو فیس بک پر دیکھ رہے ہیں تو لائک ضرور کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں دھنیواد